بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں واش ٹائمز میں ہوں آپ کا مذبان طاہر نصیر ناظرین آج میں ایک ایسی ہاؤزنگ سوسائٹی کی بات کروں گا کہ جس کے جو فائلر ہیں یا جن کو پوزیشن مل گیا تھا ان کے ساتھ ایک نیا ڈراما کھلا جا رہا ہے ان کو ان کی جگہ سے محروم ہم کہہ سکتے ہیں کیا جا رہا ہے کہ دوزار بیس میں جس پلات کی ویلیو پینتیس لاکھ روپیہ تھی اور اب اس پلات کی ویلیو تقریباً پینسٹھ سے پچتر لاکھ روپیہ پہنچ گیا ہے لیکن ایک باثر ہاؤزنگ سوسائٹی کا جو مالک ہے وہ اس نے وہ جگہ خرید دی اور اب وہاں کے جو فائلر ہیں جن کے پاس پلات کی پوزیشن ہیں ان کو تنگ کیا جا رہا ہے اور ان کو کہا جا رہا ہے کہ آپ وہ فائلز ان کو فروخت کر دیں میں بات کر رہا ہوں ناظرین پارک روڈ کے اوپر ایک سوسائٹی تھی آپ سب اس سے واقف بھی ہوں گے ایک سائٹ پہ بیریہ انکلیو ہے اور ایک سائٹ پہ پارک بھی سوسائٹی ہے اس کے میڈ میں ایک سوسائٹی جو قائم کی گی تھی جس کا نام تھا اسلامباد مادل ٹاؤن آئی ایم ٹی کے نام سے اس وقت جب یہ سوسائٹی لانچ کی گی تو ان کے پاس ایلو پی بھی تھا اور دھڑا دھڑ اس کی فائلے بھی فروخت ہوئی دو ہزار کنال کے لگ بگ یہ ایک زمین تھی ایک ٹکڑا تھا آرازی کا اس کو جب فروخت کیا گیا تو اس وقت تین مرلہ اور پانچ مرلے کی جو فائلے تھی تین مرلہ کی پینتیس لاکھ اور پانچ مرلہ کی چالی سے پینتالیس لاکھ رپیہ اس ٹیم ان فائلوں کا ریٹ تھا اس پلات کا ریٹ تھا خیر لوگوں نے وہاں پہ اورسس پاکستانی نے بہت بڑی بڑی انویسمنٹ وہاں پہ کی پلاتس لیے گئے پھر کچھ ایسے بھی وہاں پہ فائلر تھے جن کو پوزیشن بھی مل گیا تھا لیکن اب وہاں پہ ہوا کیا کیونکہ آپ کو جنہوں میں نے بتایا کہ ایک سائیڈ پہ بہریہ انکلیو ایک سائیڈ پہ پارک وی سٹی اور درمیان میں یہ جو دو ہزار کنال کا ٹکڑا تھا اس کا جو مالک تھا کیونکہ اس کا ابھی تک اس کے اوپر ہم لوگ کام بھی کر رہے ہیں نوید امداد اس کا ڈبلپر تھا اور آپ کو معلوم ہے کہ ریسنٹلی دو ہزار ایک سال یا ڈیٹھ سال قبل آئی نائن میں ایک قتل کا واقعہ ہوا گاڑی کے اندر فائرنگ کر کے ان کو قتل کیا گیا اچھا اس سوسائٹی کے جو فائلرز ہیں جنہوں نے فائلے لی تھی جنہوں نے وہاں سے پرچیز کی تھی یہ جو لینڈ کا ٹکڑا تھا اس کو پارک ویو سٹی جو انتظامیہ اس نے پرچیز کر لیا اب پارک ویو سٹی انتظامیہ جو فائلر ہے وہاں کے فائل ہولڈر ہے ان کو یہ تنگ کیا جا رہا ہے کہ آپ ٹوینٹی پرسنٹ پرافٹ لیں اور آپ یہ فائل ہمیں فروخت کر دیں کیونکہ اب وہاں پہ جو ویلیو جا رہی ہے پلاٹ کی تین مرلہ اور پانچ مرلہ تین مرلہ کی تقریباً وہاں پہ ساٹھ لاکھ روپیہ ویلیو جا رہی ہے اور پانچ مرلہ کی جو ویلیو ہے وہاں پہ پچھتر سے اسی لاکھ روپیہ کاسٹ ہے اب پارک ویو سٹی کی جو انتظامیہ ہے اس حوالے سے انہوں نے وہ لینڈ پرچیز کی اور اب وہاں کے جو فائل ہولڈر ہیں ان کو تنگ کیا جا رہا ہے ان کو حراسہ کیا جا رہا ہے اس حوالے سے اورسیس پاکستانیوں نے اپلیکیشنز بھی دی ہیں لیکن آپ کو بھی معلوم ہے کہ پارک ویو سٹی کا جو مالک ہے وہ کون ہے سب بہتر طریقے سے جانتے ہیں پی ٹی آئی کے ساتھ ان کے گہرے مراسم تھے اور آپ کیونکہ اگلے پروگرام میں میں آپ کو مزید کچھ چیزیں بتاؤں گا اب وہاں پہ پارک ویو سٹی والے جو آئی ایم ٹی کے یعنی کہ اسلامباد مادل ٹاؤن کے جو فائل ہولڈرز تھے ان کو یا تو یہ کہہ رہے ہیں ٹونٹی پرسنٹ آپ پروفٹ لے کے فائل ہمیں دے دیں یا اگر آپ نے یہ دیکھیں کیسا قانون ہے کہ جو بھی باثر شخص ہوتا ہے وہ اپنا قانون خود بناتا ہے جو پاکستانی کا ونین ہے ان کو کوئی بھی فالو نہیں کرتا کیونکہ یہ ملک جو ہے بنیادی طور پر یہاں پہ اشرافیہ کا قانون ہے وہ جو کہتے ہیں وہ قانون بن جاتا ہے اور ایک غریب بندہ جس نے اپنی جمع پونجی سے ایک صرف سر چھپانے کے لیے ایک جگہ خریدی ہوتی ہے اس کے اوپر یا تو قبضہ ہو جاتا ہے یا کوئی باثر قبضہ مافیا وہ لینڈ پرچیس کر لیتے ہیں اور پھر ان کو تنگ کرتے ہیں اب وہاں پہ جو اسلامباد مادل ٹاؤن کے جو بھی فائلرز تھے ان کو یہ کہا جا رہے ہیں کہ اگر آپ نے ڈیولپمنٹ کرنی ہے دیکھیں ایک کیسا قانون ہے پارک ویو سٹی کا کہ آپ نے اگر ڈیولپمنٹ کرنی ہے تو آپ پر مرلا ایک لاکھ روپیا آپ سوسائٹی کو پارک ویو سوسائٹی کو پے کریں گے پھر آپ یہاں پہ ڈیولپمنٹ کر سکتے ہیں نہیں تو آپ نہیں کر سکتے ہیں اس حوالے سے آپ نے گدشتہ روز دیکھا کہ جو یہاں پہ گلبر گرینز کے جو ارسلان تھے جنہوں نے ایک ارب اور بیگا سکیم کیا اس وہ پروٹیسٹ ہوا اور اب جو آئی ایم ٹی کے جتنے بھی متاثرین ہیں انہوں نے آلریڈی درخواستیں بھی دی ہیں کسی نے آئی جی کو درخواست دیا ہے کسی نے آورس اس فانڈیشن پہ اپلیکیشن دیا ہے لیکن کیونکہ قانون تو ان کا اپنا ہے یہ جو باثر لوگ ہوتے ہیں اور آپ جتنی مرضی اپلیکیشن دے دیں گے قانون حرکت نہیں کرے گا ان کا اپنا بنایا ہوا قانون ہے لیکن اب اسلام آباد مارڈل ٹاؤن کے جو متاثرین ہیں انہوں نے بھی پروٹیسٹ کا اعلان کر دیا ہے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ بہت جلد ہم اب پروٹیسٹ کریں گے پارک ویو سٹی کی جو انتظامی ہے اس کے خلاف کہ ہم نے دوزار بیس میں دوزار انیس میں یہاں سے پ اب لینڈ پرچیس کر لیا ہے پارک ویو سٹی نے تو اس میں جو فائلرز ہیں ان کا کیا قصور ہے انہوں نے تو جو اماؤنٹ ایک مقرر کی گی تھی وہ اماؤنٹ پے کر دی ہے اب وہاں پہ ان کو بیجا تنگ کیوں کیا جا رہا ہے اس حوالے سے کچھ متاثرین بھی جن کے ساتھ ہم رابطے میں ہیں ان کے ویڈیو بیان بھی آپ کو سنائیں گے پھر ہم آپ کو سلپس بھی دکھیں گے پھر ہم آپ کو اپلیکیشنز بھی بتائیں گے کہ کس کس نے کہاں کہاں پہ اپلیکیشنز دی ہے اس حوالے سے اگر پارک ویو سٹی کی جو انتظامیہ ہے اپنا موقف دے گی ہم اس کو بھی چلائیں گے لیکن دیکھ لیں کہ ایک آل ریڈی دوزار اٹھارہ میں ڈالر کا کیا ریٹ تھا اور دوزار بائیس میں ڈالر کا کیا ریٹ ہے اب وہ صرف دوزار کنال کا جو ایک لینڈ کا ٹکڑا ہے وہ پرچیس کر لیا اور وہاں پہ انہوں نے اس پارک ویو سٹی کی انتظامیہ نے اپنا قانون بنا لیا ہے ادارے تمام خاموش ہیں اداروں میں اپلیکیشنز بھی جا چکی ہیں آئی جی اسلام آباد کو بھی اپلیکیشن موصول ہو چکی ہے لیکن ابھی تک کوئی کاروائی نہیں کی گی کہ کیا وجہ پارک ویو سٹی کی انتظامیہ آئی ایم ٹی کے فائل ہولڈرز کو کیوں تنگ کر رہی ہے انہوں نے تو اپنے تمام ڈیوز بھی پی کر دی ہیں اب یہ کون سا ایسا قانون آ گیا کہ آپ نے اگر ڈیولپنٹ کرنی ہے تو پر مرلا پانچ لاکھ رپیان انتظامیہ کو پی کریں گے یہ کہاں کا قانون ہے اگلے پروگرام میں مزید کچھ اور چیزیں بھی آپ سے شیئر کروں گا تب تک کے لیے اپنے مزبان تاہر نصیر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ